بھی ہے شورت سنائے فاطمہ میں بھی ہوں من جملہ اہلے ویلائے فاطمہ فرض ہے میرا بھی ہے کلمہ گو وہ ہو نہیں سکتا پیمبر کی قصب جس کے لب کو ہو نہ توفیق سنائے فاطمہ فرض ہے میرا بھی ہے لب کی زینت کے لیے ہے مدہت بنت رسول سر کی زینت کے لیے ہے خاک پائے فاطمہ فرض ہے میرا بھی ہے دشمن آل پیمبر کو نہیں اس کی خبر مرض یہ رب ہے وہی جو ہے رضا پاتمہ فرض ہے میرا بھی ہے کر گیا آوازے وہ آکے منزلے بنت رسول چرک سے تارا جوت راتہ برائے پاتمہ فرض ہے میرا بھی ہے تھا یہی مقصد رسول اللہ کی تعظیم کا اپنی منزل اپنے موں سے کیوں بتائے پاتمہ فرض ہے میرا بھی ہے میں تو بس سمجھا ہوں یہ اے کلمہ گویا میرا سول روح کلمہ ہے حقیقت میں سنائے پاتمہ فرض ہے میرا بھی ہے شورت سنائے پاتمہ میں بھی ہوں من جملہ اہلی ویلائے پاتمہ فرض ہے میرا آمد 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 اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوں جمعہ رات کوشہ بے جمعہ ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائے کریں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو حضرات اب تک میمبر نہیں بنے وہ میمبر بن جائیں اور جنہوں نے میمبرشپ نہیں دیئے وہ پلیز دے دیں تاکہ رینٹ دیا جا سکے اور اس کے بعد میرے پاس دو کفن ہیں یہاں پہ کربلا سے آئے ہوئے جو زبرات وغیرہ کے ساتھ کسی کو بھی چاہیے دو مجھ سے کانٹیک کر لیں اب میں درخواست کروں گا جناب مولانا صاحب سے تشریف لائے سلوات بر محمد وعالی محمد اب محمد وعالی محمد اس میں ہوتی ہوتی ہے یوی یوی moms ڈاک SANDUs ڈاک 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 مومنین مومنات سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے بانیان کے مرحومین مرحومات اور ہم سب کے آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبد و ایعاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ اللَّهُمَّ بَا ثَوَابَ هَذِهِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاسِ وَالْمَجْلِسِ وَالنَّذْرِ وَالتَّجَمُّعِ وَالذِّكْرِ بِتَوَسْتِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدتِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْأَئِمَّةِ الْتَّيِّبِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصِّدِّقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعِبَادِكَ الْمُخْلَسِينَ الْأَرْوَاحِ الْمَنظُورِينَ الْمَذْكُورِينَ اللَّهُ مَغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَرْحَمْ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ وَحْشُرْهُمَّا النَّبِيَّ وَآلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ الطَّوْحِرِينَ الْمَعَسُومِينَ ساتھی درخواست ہے پانچ مرتبہ امَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کی تلاوت فرما کر ان مومنین مومنات کے لیے شفایہ بھی کی دعا فرمائیں کہ جو علیل ہیں صاحبان فراش ہیں خاص طور پر ہمارے ساجد کازمی صاحب کی اہلیہ کے لیے وقار عابد صاحب کی والدہ مائدہ کے لیے عطیہ باجی کے لیے رفض مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے لیے اور دیگر منظورین و منظورات کے لیے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہو و یکشف السو یا شافیہ الامراد اشف مرضان المؤمنین بحق محمد و آلہ الطیبین اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِبَةُ لِا اَهْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهَا أَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر اِنَّ شَانِ اَكَا هُوَ الْأَبْتَر صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں چند فیملیز کی طرف سے جو مجلس شہادت خاتون قیامت منعقد ہو رہی ہے آج میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ٹوٹل ڈیوریشن بمائے مسائب کے آج آدھے گھنٹہ ہوگی اس لیے کہ ویک نائٹ ہے آدھے گھنٹے کے لیے جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے فوائدِ ذکرِ فاطمہ بی بی پاک کے ذکر کے فائدے کیا ہے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے مصداقِ کوسر کے ذکر سے کہ نبی کا ویل وشر کون ہے نبی کا بدخواہ کون ہے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمیں خیرخواہ اور بدخواہ رسالت کی پہچان ہوتی ہے ہمیں کوسر کے مسادیق بھی پتہ چلتے ہیں ذکرِ بطول سے اور ابتر کے مصداقوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہیں جو نسل بریدہ ہے دوسرا فائدہ ذکرِ بطول کا ذکرِ فاطمہ کا یہ ہے کہ بی بی ہے مصداقِ تحارت بلکہ مرکزِ تحارت بی بی اوریجن ہے تحارت کا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُّ زَهِبَةِ اَنْكُمُ رِجْسَ آَحْلَلْ بَيْتَ وَيُتَاحِرَكُمْ تَطْحِیرَةِ ایک بات اس دوسرے فائدے میں سمجھ میں آ جائے گی کہ دو اپوزٹ کریکٹرسٹکس ہیں ایک کا نام ہے تحارت دوسری صفت کا نام ہے رِجس یہ آپس میں مخالف ہیں کچھ ہو گئے اہلِ تحارت کچھ ہو گئے اہلِ رِجس جہاں تحارت ہے وہاں رِجس نہیں جہاں رِجس ہے وہاں تحارت نہیں تو چادر کے نیچے تو اللہ اور نبی نے مل کے مسادیقِ تحارت بتائے تھے ہم ذکرِ بطول سے دنیا کو مسادیقِ رِجس بتاتے ہیں کہ رِجس کون کون ہے یہ دوسرا فائدہ ہو گیا بی بی پاک کے ذکر کا دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی نے میدانِ مباحلہ میں لعنت اللہِ علیہ لعنت اللہِ علیہ یا لعنت اللہِ علیہم اور رحمت اللہِ علیہم کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا فنجا لعنت اللہِ علالقاذبین سچوں کے مقابل پہ جھوٹے آگئے تو گویا مباحلہ کا میدان تھا مباحلہ کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا کسی تک رحمت اللہِ علیہم کی فیرست پہنچی کسی تک نہیں پہنچی کسی نے لعنت اللہِ علیہم کو پہچانا کسی نے نہیں پہچانا ہم صدیوں سے جو ذکرِ بطول کر رہے ہیں یہی تو بتاتے ہیں رحمت اللہِ علیہم کو بھی پہچان لو لعنت اللہِ علیہم کو بھی پہچان لو شاہی نعرم لگاتے ہیں یہ سمجھ میں آگئی بات آپ ذرا ملازم فرماتے چلیں کتنے فائدے ہو گئے تین ہو گئے شاہ بچ گنتے آئیے گا یہ تین فائدے ہو گئے چوتھا فائدہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ لَوْ تَبَاحَلُو اگر یہ نصارہِ نجران مباحلہ کر لیتے میرے اہلِ بیت سے اگر یہ مباحلہ کر لیتے فَوَلَّذِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِهِ جس کے قبضہِ قدرت میں جس کے احاطہِ اقتدار میں مجھ محمد کی روح ہے اور جس نے مجھے مبعو سے رسالت کیا ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر یہ مباحلہ کر لیتے تو یہ انسان نہ رہتے لَمْوْسِقُ قِرَدَتًا وَخَّنَازِيرٌ یا اللہ ان کو بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا ذکرِ بطول کا فائدہ ہے کتنے انسان ہیں کہ جو دراصل بندر اور خنزیر ہیں پہجنوا تو لیا جائے پانچمہ فائدہ پانچمہ فائدہ ان اللہزین یعظون اللہ ورسول وہ جو اللہ کو عذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو لَعْنَهُمُ اللَّهُ اس کو بند کر دیں آج دو موسم ٹھیک ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ اللہ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کرتا ہے آخرت میں بھی ان پر لعنت کرے گا تو اب عذیت سمجھ میں آتی ہے باڈی سے بدن سے یا فیلنگز سے اللہ کے پاس نہ فیلنگز ہے نہ جسد ہے تو پتا کیسے چلے کہ اللہ کو عذیت کون پہنچاتا ہے تو اس کی شناخت نبی نے کرائی نبی نے فرمایا فَمَنْ فَمَنْ آذَا فَاتِمَةَ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَاللَّهُ مَنْ آذَا فَاتِمَةَ جو فاطِمَةَ کو عذیت دے اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی وہ دنیا میں بھی لعنت اللہ علیہ ہے آخرت میں بھی لعنت اللہ علیہ ہے تو پانچوہ فائدہ یہ ہوا کہ ہم ذکرِ بطول سے موزی پہ چنواتے ہیں موزیوں کو پتہ چل جائے موزی کون ہے یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کبر ڈالا ہوتا ہے یہ جو وائر ہے اس پہ کبر ہوتا ہے تاکہ کرنٹ نہ لگ جائے اگر یہ تار کبر کے بغیر ہو تو کرنٹ لگ جائے گا حقیقت بات یہ ہے ہم اور کچھ نہیں کرتے ہم وہی کرنٹ جو پہلی صدی حجری سے آ رہا ہے ذکرِ فاطمہ کا اس پہ سے پلاسٹک اتار دیتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو سمجھ میں آگئے بات تو ایک بات یہ تیہ ہو گئی یہ ذکرِ بطول کے اب تک آپ کی خدماتِ عالیہ میں پانچ فائدے ارز کر دیئے گئے ذکرِ بطول کا چھتا فائدہ یہ ہے کہ حدیثِ شریفِ قصہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے ساری کائنات بنائی ہے ان پانچ کے لیے توجہ رہے اور کوئی بھی اس روحِ زمین پر حقیقی مالک کوئی نہیں ہے سب کے سب یوں سمجھ لیں یا لیز پہ رہ رہے ہیں یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں ہم اس لیے ذکرِ بطول کرتے ہیں کہ بطول اور خاندانِ بطول کی جاگیر پہ رہتے ہوئے غاسب نہ بنے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اس کی چھٹی چھٹا جو فائدہ ہے چھٹے فائدے کی میں ایک دلیل دیتا ہوں اس حدیث کو آج تک میں نے آپ کی خدماتِ عالیہ میں نہیں پڑھا پہلی مرتبارز کر رہا ہوں یہ جو حدیث آپ پڑھ رہا ہوں ذرا سن لیجئے اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے پوچھا یہ حدیثِ قدسی ہے فرشتوں نے پوچھا بارِ الہا ماں مہرو فاطمہ فاطمہ کا حق مہر کیا ہوگا یہ ارشادِ رب بھی ہے حدیثِ قدسی بھی ہے حدیثِ پیغمبر بھی کوٹ پیغمبر نے کیا ہے تو اللہ نے آواز دی ماں رو فاطمہ تا نصف الدنیا آدھی دنیا آدھی دنیا فاطمہ کا مہر ہے جن کا مہر آدھی دنیا ہے وہ خرمہ کے چار درخت لے کے کیا کرے گا اللہ اکبر کچھ ملادہ فرمائے ہیں یہ پانچ فائدے اب تک آپ کی خدماتِ عالیہ میں پیش کی اب چھٹا اب چھٹا فائدہ میں ارز کرنے جا رہا ہوں چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہم ذکرِ بطول کر کے نبی کریم کی اس حدیثِ مبارکہ اسے بھی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں ذرا سن لیجئے گا یا سلمان پہلے حدیث سن لے پھر فائدہ سمجھاؤں گا کہ چھٹا فائدہ کیا ہے یا سلمان اے سلمان حب ابنتی فاطمہ ین فاؤ فی میعت مواتنا میری بیٹی فاطمہ کی محبت سو جگہ فائدہ دے گی وَأَيْسَرُوْتِلْكَلْمَوَاتِنُو وَأَيْسَرُوْتِلْكَلْمَوَاتِنَي اور وہ جو سو جگہ ہیں ان میں سے نبی کہتے ہیں چھے مہیں گنوا دیتا ہوں چُرانوے خود سمجھ لینا سرہ سمجھئے گا سرہ چھے نبی کہتے ہیں مہیں گنوا دیتا ہوں اور کون سی مہیں گنوا ہوں گا اے سرو تِلْكَلْمَوَاتِنُ جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں وہ میں گنوا دیتا ہوں بڑی چُرانوے خود سمجھ لینا کون کون سی چھوٹی ہے فرمایا الموتو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر والقبرو والمیزانو والمحشرو والسراتو والمحاصباتو حب فاطمہ جن چھ چھوٹی جگہوں پہ کام آئے گی ان میں ایک موت ہے ایک قبر ہے ایک میزان ہے ایک میدان محشر ہے ایک پل سرات ہے ایک حساب کتاب ہے چھتا فائدہ یہ ہوا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں فاطمہ کا موت میں تکلیف نہ ہو قابر میں تازیانے نہ لگے میزان میں عمال تلے تو شرمندہ نہ ہو محشر میں جائیں تو سبو تاج نہ ہو پل سرات سے گزریں برق رفتاری سے گزر جائیں حساب و کتاب کے وقت خالق اور فشتوں کے سامنے شرمندہ اور شرم سارنا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھے فائدے ہو گئے چھے فائدے ساتھوہ فائدہ بی بی پاک کے ذکر کا ساتھوہ فائدہ یہ ہے اسے خاص توجہ سے سن لیے گا اور یہ حدیث معصوم ہے میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں طالب الموں کو سمجھانے کے طور پر پڑھ رہا ہوں پوری روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں معصوم سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ دائیاں فرشتہ اور بائیاں فرشتہ یہ دونوں الگ الگ اپنے جابز کرتے ٹھیک ہے نا دائیاں لکھتا ہے رقیب اس کا نام ہے رقیب یہ لکھتا ہے نیکیاں یہ ہے عطید قرآن میں ہے یہ لکھتا ہے برائیاں یبن رسول اللہ کوئی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بزی ہو جائے سوال دیکھیں ساتھ ماں فائدہ سمجھے فرزند رسول کوئی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے بزی ہو جائیں ان کے تو الگ الگ جاب ہیں اگر یہ لکھ رہا ہے تو اس کا کلم رکھا ہوا وہ لکھ رہا ہے تو یہ آرام کر رہا ہے کوئی ایسا بھی کام ہے امام نے فرمایا تو میں ایسا کام بتاتا ہوں کہ دونوں اکٹھے لکھنے جاتے ہیں لکھنے لگ جاتے ہیں اگر میری چدہیں نامدار فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کرو یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ برائیاں مٹانے شروع کر دیتا ہے یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ یہ کتنے فائدے ہو گئے ساتھ آٹھمہ فائدہ ہم ہیں محتاج سبجھو رہے ہیں ہم محتاج ہیں کبھی مقروض کبھی بے روزگار کبھی کم روزگار کبھی بے برکتی کبھی نظرِ بد کبھی حسدِ حاسد ہم مصیبتوں کا شکار ہے اپنے رزق کے بارے میں آٹھمہ فائدہ یہ ہے ہم اس لیے رزق کرتے ہیں اس لیے ذکر کرتے ہیں بی بی فاطمہ کا بی بی بطول کا اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی ضرورت جب عرش والوں کو بھی پڑی ہے تو وہ در فاطمہ پہ آئے ہیں کوئی سمجھے 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 وَيُتْعِمُونَ تَامَا لَا حُبَّئِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَ مسکین یتیم اور اسیر مجھ سے میرے ایک دوست تھے علامہ عبدالوحید ربانی یہ بہت بڑے علامہ ہیں اس وقت بھی ملتان کے نمبر ون عالم ہے اہل سنت کے ایک زمانہ تھا اسکوٹر پہ ان کے پیچھے میں بیٹھ جاتا تھا وہ مجھے مجلس میں اتار دیتے تھے وہ شبینہ پڑھ کے آ جاتے پھر اکٹھے آ جاتے تھے ایسا ایک زمانہ تھا علامہ عبدالوحید ربانی نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی حضور یہ جو آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مسکین تھے یتیم تھے اسیر تھے میں نے کہا تھے فرشتے در فاطمہ پہ اکڑ کے کوئی نہیں آتا یا مسکین بن کے آیا جاتا ہے یا یتیم بن کے آیا جاتا ہے یا اسیر بن کے آیا جاتا ہے سمجھے سمجھے ذرا یہاں کوئی اپنی پوست لے کے نہیں آئے گا یہاں خدمت گزارے فاطمہ بن کے تب ہی تو جتنے فرشتے آتے ہیں کبھی چکی چلانے کے لیے کبھی درزی بن کے کبھی جھاڑو دینے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فرشتے نہیں سید الملائکہ جیسے جو کبھی درزی نہیں رہا جو ہمیشہ اللہ نے مشکلات رہا ہے فاطمہ کے دروازے پہ آتا ہے تو درزی بن کے کہتا ہے خیات الحسنین آیا اللہ حکم کیونکہ ان کے دروازے سے کیونکہ رزق ملتا ہے اس لیے اس لیے اور یہ خود فرماتے ہیں بنا روز قل ورا یہ چودہ کا فرمان ہے ہمارے ذریعے کائنات کو رزق دیا جاتا ہے وَبَقِيَ الْخَلْقِ اور ہماری ہی وجہ سے حیات باقی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو بے برکتی کو برکت میں بدل دیں جو زیروں کو ہیرو بنا دیں جو کچھ نہ ہو جو جہنمی کو جلدتی بنا دیں جو لانت اللہ علیہ کو رامت اللہ علیہ بنا دیں انہیں در تر فاطمہ کے معصومین کہا جاتا ہے ہم اس لیے آتے ہیں بلکہ ایک جملے کی قدر کریں یہ ذرا خاص طور پر سن لیے کہ مریم کے لیے فضل یہ تھا کہ آرش سے کھانا آتا تھا زکریہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے کہاں یہ ہوا من اندلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دے دا ہے حضرت زکریہ نے دیکھا کہ وہاں فرشتے لا کے عرش سے عرش یعنی جنت عرش سمجھ لیجی آپ سمجھانے کے لیے عرش سے کھانا آ رہا ہے عجیب بات یہ ہے جملے کی قدر کرنا مریم اسے کہتے ہیں کہ جس کے بچے کے لیے عرش سے کھانا آئے فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا کھانا عرش پہ جائے ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے دیکھیں نا آپ کا بھائی بھی اگر آپ کو لون دے یا ہیلپ کر دے تو ساری زندگی آپ وہ طلبگار رہے گا کہ آپ شکریہ آدھا کرتے رہیں یا جزا دیں کبھی اسے بھی دیں یہ ایسا خاندان ہے جو کہتے ہیں ہمیں فرشتوں سے جزا نہیں چاہیے بھائیہ جو فرشتوں سے جزا نہ مانگیں وہ ہم سے جزا کیا مانگیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے کرینوں کے دروازے پہ آکے مانگیئے جو کسی کو شرمندہ ہی نہیں کرتے ان کو نہ شکریہ چاہیے نہ ان کو جزا چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس لیے کہ ان کا شکریہ بھی اللہ ادا کرتا ہے ان کو جزا بھی اللہ دیتا ہے جب اللہ انہیں جزا دے رہا ہو تو بندوں کی جزا کی ضرورت کیا ہے جب اللہ شکر گزار ہو تو بندوں کے شکریہ کی احتیاج کیا ہے آٹھ فائدے ہو گئے آٹھ ہو گئے نا نوہ فائد بس دو اور سن لیں اور اتنا ہی دامن وقت میں گنجائش ہے دو فائدے ذکر فاطمہ کے ذکر بطول کے اور سن لیجئے تاکہ آپ حضرات آج جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آدھے گھنٹے کے اندر بھی کم از کم پی اچڈی کا تھیسز لے کے جائیں تو یہ آٹھ فائدے اپنے ازہانِ آلیہ میں محفوظ فرمالیں دو فائدے اور اجازت بس دو کے دو فائدے اور ان دو فائدوں میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ درِ بطول پہ آنے والے سلمان بوزر مقدہ یہ تین تھے ان تینوں کے تینوں کو بی بی پاک نے اپنے دروازے پہ بلا کر جنت کی ہوروں سے ملوایا نمہ فائدہ سمجھنا نمہ فائدہ سمجھنا بھئی جنت کی ہوریں تو ڈسکلوز ہو نہیں سکتی جب تک قیامت نہ آئے تو اسی کو تو خاتونے قیامت کہتے ہیں چاہے تو کاؤسر منگوالے چاہے تو جنت کا کھانا منگوالے چاہے تو جوڑے منگوالے چاہے تو غلاموں کے لئے قلیزیں منگوالے اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی فضہ اور ام ایمن اور ایک اور بی بی ہے کہ جو خلیفہ اول کی زوجہ بھی رہی ہے ان تین کو زندگی میں جنت کا کھانا ان کی زندگی میں بی بی پاک کے صدقے میں جنت کا کھانا ملا نمہ فائدہ یہ بھی ہے ہو سکتا ہے پکی ہوئی نیاز کے پیچھے دست فاطمہ شامل ہو کچھ سمجھے 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 وہ تو اپنے غلاموں کنیزوں کو وہاں سے کھانے منگوالے کے کھلاتے وہاں کی نعمتیں وہاں سے پھلاتے ہیں ان کے خاندان کے لئے ان کے غلاموں کے لئے اس لیے بھی ہم ذکر کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان خوش قسمتوں میں ہم بھی ہوں کہ جو کھانا ہم تناول کر رہے ہیں ہو تو دنیا کا پکا ہوا نسبت فاطمہ سے بہشت کا ہو جائے ملادہ کتا کیا آخری بات سنیں اور اجازت دیں ماشاءاللہ بیس منٹ میں میں نے آلموسٹ ڈس بڑھ دی کمپیٹر بھی اتنا تیز نہیں چلتا اتنا میں چل رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بس یہ آخری فائدہ سنی اور مجھے اجازت دیجئے قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسَأُلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَةِ کہ اجرِ رسالت ادا کرو مَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَةِ کی شکل قربہ کا جو سنٹر ہے وہ فاطمہ ہے جو تحارت کا سنٹر ہے جو صداقت کا مباحلہ میں سنٹر ہے جو وراست کا سنٹر ہے جو شہادت کا سنٹر ہے جو حدیثِ قصہ میں انٹروڈکشن کا سنٹر ہے حضور کائنات کا سنٹر ہے حضور کا سنٹر فاطمہ کوئی سمجھا ہے یا نہیں کوئی سمجھا نہ ترہا تو آپ ذرا ملازف فرماتے چلیں کہ یہ جو قربہ ہے قربہ یعنی قریبی قربہ ایک تو مستر ہے ایک اس میں تفضیلِ مونس ہے اقرب مذکر ہے قربہ مونس ہے آسانی سے سمجھ لیں کہ قربہ کی مبدت کہاں سے ڈھونڈیں پہلے اقرب ڈھونڈ لو کہ مردوں میں نبی سے سب سے زیادہ قریب کون تھے تو مجھے عزت نبی کی قسم کسی صحابی نے کبھی جورت نہیں کی یہ کہہ سکے کہ میں اقرب محمد ہوں ہر صحابی نے کہا علی اقرب منہ اور نبی نے خود کہا علی اقرب منہ مردوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب علی ہیں اور عورتوں میں سے الفاطمہ تو قربہ فاطمہ عورتوں میں سے مجھ سے قریب ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے شفاعتِ پیغمبر کی شفاعتِ پیغمبر تب ملے گی جب عجرِ رسالت ادا کریں گے ہم اس لیے بھی ذکرِ بطول کرتے ہیں کہ جو سعودہ ڈیلی بیسس پہ ہم خرید رہے ہیں بازارِ رسالت سے کبھی ازان کا کبھی اقامت کا کبھی نماز کا کبھی قرآن کا کبھی حج کا کبھی خمز کا کبھی زکاة کا کبھی نجات کا کبھی شفاعت کا اس کی حجرت تو ادا کر دیں اس لیے کہ آج کے امریکہ کے سٹورز کے اوپر اگر آپ حجرت نہ دیں تو ارسٹ ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں قیامت میں ارسٹ نہ ہو اس لیے ذکرِ بطول کر کے عجرِ رسالت ادا کریں بس تقریر تمام ہو گئی اور میں ربط مصاحب میں اپنے ایک دوست بزرگ دوست کا ایک واقعہ پڑھوں گا یہ جو میں نے دس فائدے بتائے ان کا پریکٹیکلی پروف بھی مل جائے گا خاص طور پر جو میں ابھی ارس کر رہا تھا نیاز کے حوالے سے میرے ایک دوست تھے آیت اللہ کا اسری یہ امام خمینی کے حسینیہ کے ذاکر تھے خطیب تھے ساری زندگی آغا نے رہبرِ انقلاب نے ان کے علاوہ کسی اور سے میلیس نہیں پڑھائی ان کیا یہی میلیس پڑھتے تھے میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں آغا کے پاس ایک رومال ہوتا تھا کالا سا بڑا سا کپڑا تھا جیسے وہ نام لیتے حسین بن علی کا خاص طور پر آشور کے دن تو آغا زار و قطار رہنے لگ جاتے ہیں یہ کوسری کہتے ہیں یہ میرے ہمسایہ تھے دوست بھی تھے ہمسایہ بھی تھے کوسری صاحب فرماتے ہیں آیت اللہ صاحب کہ ایک روز میں آغا کے پاس جا رہا تھا میلیس پڑھنے آشور کے دن تو مجھے پہاڑی چڑھتے ہوئے گاری میں پارک کر کے جا رہا تھا پہاڑی چڑھ رہا تھا اوپر بہت اوپر حسینی ہے امام خمینی ہے تو مجھے کچھ بچوں نے گھیر لیا مجھ سے کہتے ہیں امیروں کی مجل سے پڑھتے ہو کیا کبھی کسی غریب کی میلیس بھی پڑھی تو میں نے کہا میں نے کہا میں امام کے پاس سے ہو کے امام خمینی کے پاس ہو کے آتا ہوں تمہاری مجلیس پڑھ دوں گا تم اعلان کرو اور تم اسٹیج بغیر لگا دو میں جو واپس پہنچا آغا کے پاس سے تو میں نے دیکھا کہ پورا تہران انہوں نے بلالیا لاکھوں افراد وہاں سامنے میدان میں موجود ہیں میں نے مجلیس شروع کی دس سے پندرہ منٹ کی مجلیس ہوتی ہے آشور کے دن مجلیس پڑھ کے میں نیچے اترا تو ایران والوں کا ایک وطیرہ ہے ایک رسم ہے جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مجلیس سے پہلے مولانا کو بقاعدہ سلیم ہمارے چائے دیتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے پہلے بھی چائے دیتے ہیں بعد میں بھی چائے دیتے ہیں تو چائے لاکے بچوں نے دھی مجلس کے بعد وہ تھنڈی تھی چائے چائے انہوں نے نہیں پھی کیونکہ تھنڈی تھی چلے گئے آقا فرماتے ہیں میں رات کو کوسری کہتے ہیں میں رات کو سو گیا مجھے بی بی پاک خواب میں ملی بس طویل زحمت نہیں دی نہیں آج بی بی کہتی ہیں کوسری چہرہ چائے بچہارہ نہ خردب ہوتی تو نے وہ بچوں کے چائے کیوں نہیں پھی تو میں نے کہا کہ بی بی چائے سرد بہت چائے تھنڈی تھی اس لیے میں نے آشہ میدن ہی نہیں تھی پینے والی نہیں تھی اس لیے نہیں پھی تو آقا کوسری نے کہا کہ بی بی کے آنسو جاری ہو گئے اب مجھ سے کہتے کوسری ان چائرہ من بدست خود درست کردہ بودا تجھے کیا خبر اس چائے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا بس معال مجلس مل گیا بالکل زیادہ زیادہ چار چھوٹے چھوٹے جملے مسائب کے سن لیجئے پہلا جملہ مسائب کا جو ارز کرنا چاہتا ہوں ایک سید ہے وہ کہتے ہیں ایک کتاب ہے اس کتاب سے یہ میں پڑھ رہا ہوں الفاتمہ منل میلاد حت ال استشعاد اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں ساید بے کتاب لکھتے ہیں عربی کی کتاب ہے کہ ایک سید نے نجف میں مجلس پڑھی بی بی فاطمہ کے آیام میں یہ شہادت کی مجلس اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ ہماری دادی کیے رخصار پر کوئی زخم کا نشان ہو کس کی جرت ہے کہ رخصار کو زخمی کرے ٹھیک ہے پہلو زخمی ہوا تھا پسنیاں ٹوٹ گئی تھی ہاتھ ٹوٹ گیا تھا محسن شہید ہو گیا اور دیوار اور دروازے کے درمیان حسین کی ماں پس گئی تھی یہ سب میں مانتا ہوں مگر چہرے کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ سرخ تھا میں نہیں مانتا صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں کہ وہ آگاہ رات کو سو گئے تو عالم رویہ میں سید کو بی بی ملی کہتی ہے ولدی انظر الہ وجہی بیٹا ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ وہ سید زاکر خطیب کہتا ہے عالم کہتا ہے میں نے جو چہرے کی طرف دیکھا تو رائی تو خمرتن میں نے چہرہ سوجا ہوا دیکھا سرخ چہرہ بس سادات اکرام ماف کر دیں نا میں ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتا نہ میرے اندر ہمت ہے بس صرف دو تین جملے جلدی جلدی پڑھنے ہیں رائی تو خمرتن میں نے ایک سرخ نشان دیکھا وہ سوجی ہوئی جگہ چہرے پہ دیکھی تو مجھ سے کہنے لگی تم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ ہماری دادی کے چہرے پہ کوئی زخم نہیں چودہ سو سال بیٹھ گئے ابھی بھی میرا چہرہ سرخ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سوائے غم حال محمد کے کسی غم میں نہ رولائے دوسرا جملہ اللہ اکبر دوسرا جملہ میرے عزیزو دوسرا جملہ یہ ہے کہ بی بی جب گر گئی نا جب بچہ سکت ہو گیا ریبز ٹوٹ گئی اسی کتاب میں اسی کتاب میں ایک جملہ اور ایبو بھی سن لیجیے ایک عجیب جملہ اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ ایک ایرانی خاتون تہران کے ایک ہسپیتال میں گئی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ڈاکٹر نے ہڈی جوڑ دی ہڈی جوڑنے کے بعد ڈاکٹر روھنے لگا اس بی بی نے پوچھا کہ دکتر چرہ گریہ میں کنی رو کیوں رہے ہو کہ میں سید ہوں اور میں ہڈیوں اور پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ڈاکٹری میں ٹب میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ جاتی ہے مگر پسلی ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتی میری دادی فاطمہ کے پہلوں کی پسلیاں ٹوٹ ماشاءاللہ اللہ بانیان مینس کو جزائے خیر دے اللہ حضار محترم کے تمام ہوائج شریعہ پوری کرے اللہ بیماروں کو شفاہ دے بے اولادوں کو اولاد دے جن کے روزگار نہیں ان کو روزگار ملے ماشاءاللہ کیا آشور کی مجلس ہو گئی ہے میں نے کوئی مسائب تو پڑھا نہیں دو چھوٹے چھوٹے جملے پڑھے ہیں اور قیامت کا قیامت کا گریہ ہو گیا تیسرا جملہ سنیے تیسرا جملہ یہ ہے میرے عزیزوں جب فاطمہ گر گئی نا مو کے بل گری ہے بی بی مو کے بل گری ہے علی کے جملے ہیں میں دیکھ رہا تھا رسول زادی گری ہے اس ظالم نے اپنی تلوار جو غلاف میں بند تھی یا زہرہ بس آخری جملہ التماس دعا ایک کا ایک جملہ اور رہے گئے ایک جملہ اور سلے اور اجازت دے دیں آدھا گھنٹہ بھی ہونے والا ہے میرے عزیزوں آخری جملہ وہ جملہ یہ ہے اگر میں سارے جملے بھی نہ پڑھتا صرف یہ ایک جملہ پڑھ دیتا تو کافی تھا یہ جو جملہ میں اب پڑھ رہا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ علی کئی راتیں مسلسل گھر نہیں آئے برداشت کر سکیں گے کئی راتیں گھر نہیں آئے ایک روز جو صبح کے وقت گھر آئے تو بچوں نے پوچھا بابا اینکنتو بل امس یہ شب کو آپ کہاں چلے جاتے ہیں تو کہنے لگے میں تحجد کی نماز بھی تمہاری ماں کی قبر کے قریب پڑھتا ہوں کہ او بابا کیا مجبوری ہے میری ذمہ داری ہے تمہاری ماں کی قبر کی حفاظت کروں اس لیے کہ مجھے کہہ کے گئی تھی جنہوں نے میرا پہنو توڑا ہے جنہوں نے میری پسنیاں توڑی ہیں جنہوں نے میرا محسن جہید کیا جنہوں نے میرا ہاتھ ہو ان سے بعید نہیں میرا تعویز قبر کھول کے میرے جسد پہ ظلم کرے یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطر ہو بحق فاطمہ یا محسنوں بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریعت الحسین یا اللہ تجھے واسطہ ہے ایام شہادت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا بی بی پاک کے صدقے میں بی بی کے بابا بی بی کے شوہر بی بی کے بچوں کے صدقے میں یا اللہ بی بی کے شکستہ پہلوں کے صدقے میں ٹوٹی ہوئی پسنیوں کے صدقے میں سکت ہونے والے محسن کے صدقے میں یا اللہ اس زخم کے صدقے میں جو چہرے کا آج تک مندمل نہیں ہوا ہماری زندگی کی مصیبتوں کو ختم فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مقروضوں کے قرض عطا فرما مریضوں کو شفایہ فرما آج کی مجلس میں جتنے مومنین مومنات بچے بڑے بزرگ بی بیا تشریف لائی ہے یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر موجزے کے ساتھ القرآن سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ انتظامیہ ڈونرز میمبرز خدمت گزاران القرآن سنٹر کو قائم و دائم رکھ اور ان کی توفیقات میں اضافہ رکھ حج و زیارات نصیب فرما امام الاسر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما ہمارا یہ گریہ ہمارا یہ آنسو ہمارا یہ ماتم ہماری مجلس نظر و نیاز ذکر پاک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما اور ہم سب کو قیامت کے دن خاتون محشر کی شفاعت کا مستحق قرار دے ربنا تقبل مننا